رہیمیان خان متحدہ مجلس عمل پنجاب کے ڈیپٹیو سیکیریٹری جنرل ڈاکٹر جوید اختر کی پریس کانفرنس جاری ہے آئی آپ کو لیو چلتے ہیں تقریبا مکمل ہو چکی ہے اس وقت تک متحدہ مجلس عمل نے مرکز سعوبوں میں اور تمام ازلا میں اپنی تنظیمیں مکمل کر لی ہیں پشیدنو الحمدللہ متحدہ مجلس عمل کا پہلا جلسہ عام جو کہ منارے پاکستان پر ہوا اور اس جلسے نے جثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہیں اور جس قوت کے ساتھ اور شارٹ ٹائم پر پاکستان کی عوام نے اس جلسے میں شرکت کی پنجاب کی سطح پر الحمدللہ وہ متحدہ مجلس عمل کی قیادت کے لیے بڑی حاصل افضا چیز ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے متحدہ مجلس عمل جمیت علماء پاکستان اس کا حصہ ہے اور یہ پانچ جماعتوں کا جو اتحاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جو اتحاد قیم ہوا ہے وہ اتحاد آنے والے انتخابات میں پاکستان کی عوام کی جو مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے برپور جدوجہد کرے گا اور انشاءاللہ چاروں صوبوں میں متحدہ مجلس عمل اپنے کانیڈیٹ نامزد کرے گی اور متحدہ مجلس عمل کا نشان کتاب کا نشان ہے پہلے بھی جب پاکستان کی مذہبی قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو پاکستان کی عوام نے اس کا ساتھ دیا ہے اب بھی انشاءاللہ متحدہ مجلس عمل پاکستان میں سب سے بڑی جمہوری قوت بن کر سامنے آئے گی اور عوام کے مسائل جو اس وقت عوام مشکلات کا شکار ہیں بجلی کا معاملہ ہے سوئی گیس کا معاملہ ہے دیگر معاملات ہیں انشاءاللہ رحیم یار خان میں متحدہ مجلس عمل پنجاب کی ڈپٹی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر جوید اکتر پریس کانفرس کر رہے تھے آپ ملاحظہ کر رہے تھے